بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسپیکٹر ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جی کے پاکستان کا موسٹ ایمپورٹنگ گئیز ٹوپک آج جاتا ہے کانسٹیچوچن آف نائنٹین ہنڈر سکسٹی ٹو انیس سو باسٹھ کے گئیز آئین سے ریلیٹیڈ جو جو کوئیسن اگزیمینر بنا سکتا ہے نا آپ کے ون ایم سی کیو سپیس پیپر میں تو ہم ہر وہ کوئیسن گئیز کور کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں کوئی میں آپ کو لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں صرف ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ کو فردر یوٹیو پر کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہر وہ کوئیسن گئیز کور کر دینا ہے جو انیس سو باسٹھ کے آئین سے ریلیٹیڈ اگزیمینر بنا سکتا ہے تو آپ نے جو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کر لینا انشاءاللہ جو ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے جا رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے پاکستان میں اب تک کتنے آئین انفورس کیے جا چکے ہیں تو یاد رکھی گا ٹوٹل تین ٹھیک ہے پہلا کانسٹیچوشن یہ میں آپ کو ڈیٹ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے گئیس کب انفورس کیا گیا تھا 23rd مارچ 1956 کو یہ guys date کئی بار پاس پیپر میں پوچھی گئی ہے اور میں امید کرتا ہوں تمام candidates کو جنہوں نے میری recently 1956 کے answer related guys میں نے separate video بنائی ہوئی ہے ہر وہ question 1956 کے answer related جو examiner بنا سکتا ہے نا تو guys وہ میں نے ایک separate video میں cover کیا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں نہ دیکھی تو آپ نے وہ بھی لازمی دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں تمام candidates جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو ان کو یہ date already پتا ہوگی ٹھیک ہے اور یہ کئی بار پاس پیپر میں پوچھی گئی ہے further guys جو دوسرا constitution ہے اس کی بھی آپ نے rate یاد رکھنی ہے 8 June 1962 guys یہ enforce کیا گیا تھا 8 June 1962 کو guys یہ آپ نے rate بھی یاد رکھنی ہے further guys تیسرا constitution guys 14th August 1973 کو guys یہ enforce کیا گیا تھا اور most important اسی کے according ہی پاکستان اب تک continue ہے مینکہ یہی implemented تیسرا constitution جو 14 August 1973 کو بنایا گیا تھا تمام امید کرتا ہوں تمام یہ information کیونکہ میں نے 1956 کے آئین میں یہ basic information ہے نا آپ لوگ کو already provide کی ہوئی ہے تو یہ تو ساتھ ساتھ آپ کی revision بھی کروا رہا ہوں تاکہ کچھ candidates بھول بھی جاتے ہیں یا ہو سکتا ہے کچھ candidates میرے چینل پر نئے ہو تو ان کو بھی یہ information پتا ہونے چاہیے تو guys آج کی ویڈیو میں ہم جو دوسرا constitution ہے 8 June 1972 کو جو enforce کیا گیا تھا guys اسی سے related ہر وہ question cover کرنے جا رہے ہیں جو examiner بنا سکتا ہے تو guys تھوڑا سم آپ کو من کے early لیے جاتا ہوں guys آپ لوگ کو میں نے کہا تھا نا کہ 23 مارچ 1956 کو جو پہلا آئین بنایا گیا تھا تو guys جیسا کہ آپ لوگ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کب بنا 14 August 1947 کو تو guys 1947 کے بعد 1956 guys 9 سال لگے تھے ہمیں 1956 کا جو پہلا آئین بناتے ہوئے ٹھیک ہے تو guys پھر کیا ہوا ابھی دو سالی بنانے کے بعد گزرے تھے تو guys 17 اکتوبر 1958 کو guys یہ آئین بھی توڑ دیا گیا من کے ڈیزولف کر دیا گیا اتنی guys محنت کے بعد ہم نے 9 سال لگا دیئے تھے ٹھیک ہے انڈیا نے دو سال لگائے guys ہم نے 9 سال لگائے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دو سال کے اندر اندری guys اس آئین کو ختم کر دیا اور 17 اکتوبر guys 1958 کو پہلا مارشاللہ پاکستان میں guys لگا دیا گیا guys 17 اکتوبر 1958 guys یہ آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے یہ کئی بار پوچھی گئی ہے کہ پاکستان میں جو پہلا مارشاللہ لگایا گیا تھا گئیز کب لگایا گیا تھا گئیز 17 اکتوبر 1958 کو اس وقت کے گئیز جو گوینر جنرل تھے نا آپ نے ان کا نام بھی یاد رکھنا ہے گئیز سکندر مرزا تھے تو گئیس سکندر مرزا نے کیا ایوب خان تھے نا گئیز ان کو نازمِ آلہ من کے فرسٹ مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹیو بنا دیا گئیز یہ کوئیسن کئی بار پوچھا گیا کہ پاکستان کے جو فرسٹ مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹر ہے نا گئیز وہ کون ہے جنرل ایوب خان یہ اپنے نام بھی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو گئیز بننے کے بعد فرسٹ مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹر تو گئیز 25 اکتوبر 1958 کو گئیز سکندر مرزا سے ایوب خان نے استیفہ لے لیا من کے اس کو گھر بھیج دیا تمام اکتیارات اپنے قبضے میں کر لیے پردر پھر گئیز 1960 میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نا اپنا من کے کونسٹیجوشن بناتے ہیں تو گئیز اس کے لیے نا اس وقت کے جو جسٹس شہابو دین ہے گئیز ان کو ذمہ داری سومتے ہیں کہ آپ نے آئین من کے بنانا ہے تو گئیز جسٹس شہابو دین اپنے متعلقہ جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو ساتھ لیتے ہیں تو گئیز ایک نا ریپورٹ کریئر کرتے ہیں اور جو ریپورٹ ہے نا فردر ایوب خان کو جب پریزنٹ کیا دیا تو ایوب خان اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں من کے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے جو انہوں نے بنائی ہوتی ہے تو نیکس پھر ایوب خان اگین کچھ ممبرز کی کمیٹی کو بناتے ہیں من کے کمیشن بنایا جاتا ہے اور گئیز وہ کمیشن کو جو ایوب خان انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں نا وہی لکھا جا رہا ہوتا ہے من کے جو جو بتایا جا رہا ہے وہی آئین بنایا جا رہا ہے اسی وجہ سے گئیز اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے نا من کے جو کہا جاتا ہے گئیز بنانے والا وہ سنگل پرسن ہے اس کا نام ہے جو گئیز جنرل ایوب خان یہ کوئیسن کئی بار پوچھا گیا ہے کہ اس کے انیس سو باسر کے آئین کے جو آرکیٹیکٹ ہے نا گئیز وہ کون ہے جنرل ایوب خان ٹھیک ہے انہوں نے اکیلے نے ہی من کے جو یہ فرما رہے تھے اپنی مرضی کے کورڈنگ اس کو آئین میں لکھا جا رہا تھا تو گئیز ایک چیز اور آپ نے یاد دیکھنی ہے یہ دو تینوں آئین ہے نا پہلا دوسرا تیسرا گئیز یہ ریٹن کونسٹیچوشن ہے مینکہ ریٹن فارم میں یہ لکھے گئے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور دوسرا گئیز جو موسٹ امپورٹن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے گئیز یہ تینوں آئین ہے نا یہ ابجیکٹیو ریزولیشن کی بیس پر ہی بنائے گئے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے گئیز ابجیکٹیو ریزولیشن گئیز ابجیکٹیو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں گئیز ابجیکٹیو ریزولیشن پاکستان کے آئین کے لیے بیسک یا بنیاد کا کام کرتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو گئیز یہ میں تھوڑا سا اوورویو آپ لوگوں کو لازمی دینا چاہتا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو بیسک سا جو اوورویو ہونا پتا چل چکا ہوگا پردر میں نے یہ دیکھیں سلائیڈز بنائی ہوئی ہیں ہر وہ کوئیسن نہیں تین سے چار سلائیڈز میں گئیز کور کر لینا ہے آپ کے انیس سو باسر کے آئین سے ریلیٹیو باقی جو تھوڑا سا اوورویو بتانے کا جو مقصد تھا کہ آپ کو ایک سٹوڑی کی مانت مین کے یاد ہو جائے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ابھی تب کوئی بھی پرابلم نہیں آئی ہوگی تو گئیز سب سے پہلی جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے گئی کہ یہ کب بنایا گیا گئیز دیکھیں بنایا تو فرسٹ مارچ نائنٹین ہنڈر سکسٹی ٹو کو تھا لیکن گئیز یہ انفورس کب کیا گیا گئیز ایٹھ جون نائنٹین ہنڈر سکسٹی ٹو میں مینکہ آٹھ جون انیس سو باسر کو یہ انفورس کر دیا گیا تھا یہ آپ نے یاد ہے نیکس کہ جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ویسے یہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا نا کہ اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں گئیز وہ ہے جنرل عیوب خان ٹھیک ہو گیا نیکس کہ جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے بیسک ڈیموکریٹک سسٹم was introduced in this constitution تو گئیز ڈیموکریٹک تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا یہ لائن اپ نہ بھی یاد کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکس کہ جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے انیس سو باسر کا جو constitution ہے نا اس میں انڈریکٹلی ڈیموکریسی کو انٹرڈیوز کروایا گیا تھا اس انڈریکٹلی ڈیموکریسی سے کیا مراد ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا گئیز ایک موسٹ ایپورٹن چیز یاد رکھی گا جو انیس سو چھپن کا آئین ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا گئیز وہ parliament system مینکہ اس میں parliament system introduce کروایا گیا تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو parliament system کا بھی پتہ ہوگا تو گئیز جیسا کہ یہ جو انیس سو باسر کا آئین ہے گئیز یہ president system ہے مینکہ اس میں presidential system ہی introduce کروایا گیا تھا اس میں گئیز جو تمام اکتیارات ہیں نا گئیز وہ ایک ہی بندے کے پاس ہیں گئیز اس کا نام ہے صدر ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے انیس سو باسر کا واحد آئین ہے جس میں presidential system introduce کروایا گیا باید کی جو انیس سو تیہتر کا اس میں بھی parliament system ہی introduce کروایا گیا تھا یہ گئیز آپ نے بیسک سی چیز یاد رکھنا ہے question بنایا ہے باقی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ parliament میں جو house of state ہوتا ہے گئیز وہ president ہوتا ہے مینکہ صدر ہوتا ہے اور جو house of the government ہوتا ہے گئیز وہ prime minister ہوتا ہے parliament system میں باقی جو president ہے مینکہ president system میں ایک ہی بندے کے پاس اکتیار ہوتے ہیں وہ ہے president کے پاس مینکہ صدر کے پاس ٹھیک ہے باقی آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ president system میں جو indirect election ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں جو basic demograte ہوتے ہیں وہ ہی MPMNAs کو choose کرتے ہیں اور MPMNAs ہی further president کو مینکہ select کرتے ہیں یہ basically presidential system میں indirectly جو democracy create کی گئی تھی یہ اس سے relative میں نے آپ کو بتایا ہے next کے جو چیز آپ نے یاد ایک نہیں ہے in the term of national assembly under the constitution of 1962 was five years most important line آپ نے یاد اکنا ہے 1962 کے آئین میں جو national assembly یہ national assembly ہی صرف 1922 کے آئین میں تھی further جو senate کا concept تھا وہ تو 1972 میں آیا تھا اسی وجہ سے 1962 کا آئین ہے اسے unique camera مینکہ کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے یاد اکنا ہے باقی آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو 1973 کا اسے by camera اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں national assembly اور senate دون ہی ہوتے ہیں national assembly میں آپ لوگ کو پتا ہے جس کی مین کے پروینس کی عبادی زیادہ ہے اس کو اسی کے مین کے ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے باقی senate میں ایکوال ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے ہر پروینس کو یہ میں امید کہتا ہوں آپ لوگ کو بیسک بیسی چیزیں پتہ ہوگی کیونکہ ویسے میں نے سینٹ سے ریلیٹری بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو گئی national assembly کی جو مدت تھی وہ پانچ سال تھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیکس کے یہ تو میں نے آپ کو ویسے بتائی دیا ہے جو بیسک ڈیمو گریٹ فردر ایم پی ایم این ایس کو سلیکٹ کرتے ہیں ایم پی ایم این ایس فردر پریزیڈنٹ کو مین کے جو الیکشن انڈریکٹل ہی ہوتے تھے نا تو اس میں پریزیڈنٹ ہی سلیکٹ کیا جاتا تھا مین کے پریزیڈنشل سسٹم ہے نا یہ تو میں نے آپ کو ویسے بتائی دیا ہے نیکس کے جو چیز آپ نے یاد دیکھنا ہے اس میں 156 میمبر تھے نیشنل اسمبلی میں ٹھیک ہے فردر ویسے ایم این ایم ایم این ایم 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 این کے 218 تداد ہو چکی تھی لیکن گئیز پیپر میں آپ لوگ کو یہی اپشن دیا جائے گا اگر کوئی سر بنا کہ 1912 کی کونسٹیٹوشن کی جو نیشنل اسمبلی میں میمبرز کی تداد تھی گئیز وہ کتنی تھی 156 اگر amendments کا ذکر ہو جائے تو پھر آپ نے 218.218 بھی یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے next کئی جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس میں جو officially language تھی بنگالی اور اردو پاکستان میں officially language declare کی گئی تھی یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ ویسے question کئی بار پاس پیپر میں پوچھا گیا ہے next کئی جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے 1912 کی answer related اس میں تھے 250 article اور 3 schedule یہ کئی بار پاس پیپر میں question بنایا ہے کہ 1912 کی آئین میں کتنے article 250 کتنے schedules گئی 3 schedules next guys rigging in the election آپ لوگوں کو پتا ہوگا جنہوں نے تھوڑی بہت جن کو history کا پتا ہے نا کہ فاطمہ جناہ کو جیتا جیتا election ہی ہرا دیا گیا تھا تو guys یاد رکھی گا جو داندلی کا پہلا مین کے system create کیا گیا تھا نا داندلی کی جو ابتدا ہوئی تھی guys وہ بھی government of ayub khan کی government میں ہوئی تھی یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہے next کہ ہی تو چیز آپ نے یاد رکھنے یہ تو ویسے میں نے آپ کو بتائی دیا justice شہاب الدین کی leadership مین کے سب سے پہلے انہیں ذمہ داری دی تھی نا بعد میں فردر مین کے جو report دی تھی وہ تو الیدہ بہتا ہے ان کو accept نہیں ہوئی تھی لیکن guys question اس angle سے بنتا ہے کہ جس سے مل کر مین کے 1912 کا آنی بنایا تھا تو قائل justice شہاب الدین باقی جو reason ہے وہ تو میں نے آپ کو بتائی دی ہے نا منمانی تو ساری اپنی ہی کی تھی ٹھیک ہے جو اعتراضات مین کے جو report اس جسٹی شہاب الدین نے دی تھی اس نے accept نہیں کی تھی تو فردر جو کچھ فرما رہے تھے ٹھیک ہے تو وہی لکھا جا رہا تھا تو یہ بس آپ نے ان کا نام یاد رکھنا ہے next first meeting of the national assembly after promulgation of 1962 constitution was held in ravelpindi جب 1962 کے آئین میں national assembly create ہو گئی تھی تو guys اس کی جو پہلی meeting ہوئی تھی نا guys یاد رکھی گا وہ ravelpindi میں ہوئی تھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے question بنا بھی ہے اور next بن بھی سکتا ہے next جو چیز آپ نے یاد رکھنا ہے 1912 کے آئین میں federal system introduce کروایا گیا تھا federal system سے مراد یہ ہے کہ federal system کے پاس بھی اور further province ان کے درمیان جو powers دینا وہ distribute کر دی گئی تھی باقی آپ لوگ کو پتا ہے جو زیادہ power ہوتی وہ federal مین کے وفاقی government کے پاس ہی ہوتی ہیں مین کے آپ نے یہ بس چیز یاد رکھنا ہے federal government اور provinces کے distribution کر دی گئی تھی powers کی next جو چیز آپ نے یاد رکھنا ہے یہ تو ویسے آپ کو لوگ کو بتائی دیا province and central was unicameral assembly unicameral میں نے آپ کو بتائی دی ہونا جس میں صرف national assembly ہوتی ہے اسے unicameral کہا جاتا ہے یہ most important guys یہ آپ نے لائن یاد رکھنی ہے next guys under the constitution of 1962 the active authority of the republic of پاکستان was visited in the office of the president آپ لوگوں کو ویسے پتا چل چکا ہوگا جو تمام powers ہی guys وہ presidential system میں president کے پاس ہی ہوتی ہیں یہ جسٹ آپ نے republic of پاکستان سے ریلیٹی جو چیز یاد رکھنی ہے یہ نا آپ لوگ کو پتا ہے نا 1956 میں islamic ہی پاکستان مینکہ islamic republic of پاکستان لیکن 1950 میں islamic کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا تو بعد میں جب لوگوں کو پتا چلا تو احتجاج ہوئے تو پھر further pressure میں آ کر مینکہ انہوں نے یہ جو amendments کر لی تھی باقی جو 1973 کا آئینا وہ تو آپ لوگ کو پتا ہے یہ نا islamic republic of پاکستان declare کیا گیا تھا اور یہ question بنا بھی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے next کہ جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے in case of any conflict with respect to any matter between the president and the national assembly members of the electoral college the president could refer the matter of referendum in the constitution of 1962 یہ line ویسے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف آپ نے basic چیزوں چیزیں یاد رکھنی ہے 1922 کے آئین میں mention کیا گیا تھا اگر president اور national assembly کے جو member ہیں ان کے درمیان کوئی کسی بات پر مینکہ conflict پایا جاتا ہے تو guys 1922 کے آئین میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ جو president کی بات ہے نا اسی کو ہی acceptable mean کہ finalize مانا جائے گا next guys جو most important چیز آپ نے یاد رکھنی ہے نا یہ تو آپ نے لازمی اس کو نورڈوں کر لے نا guys 1922 کی constitution میں واضح لکھا گیا تھا اگر president ویسٹ پاکستان سے ہے نا تو guys جو speaker ہے نیشنل assembly کا وہ east پاکستان سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ انہوں نے mention کیا تھا یہ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے یہ question بن سکتا ہے next guys اس لائن میں آپ نے صرف یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ 1922 میں جو judicial system ہے نا guys وہ تمام جو اکتیارات ہیں نا judicial کے والے سے وہ supreme court اور پاکستان کو سومب دیئے گئے تھے باقی supreme court میں further high court بھی آ جاتے further جو two sets of subordinate جس میں civil court اور criminal court بھی شامل ہیں یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے next guys تو ویسے میں نے آپ کو بتائی دیا کہ supreme court جو highest interpreting authority ہے نا پاکستان میں لا کے والے سے اسی کو guys 1962 کے constitution میں مین کے mention کر دیا گیا تھا next guys جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے guys 35 years age was specified تو guys 35 سال عمر mention کی گئی تھی president کو elect ہونے کے لیے 1962 کے آئین میں یہ یاد رکھی گا ویسے یہ question کئی بار pass paper میں بنا بھی ہے next guys جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے according to the constitution of 1962 national assembly had the authority to remove the president by impeachment یہ بات من کے لائنہ مجھے کافی اچھی لگی کہ national assembly کے میمبرانہ guys وہ president کو remove بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی konflikt من کے اعتراض پایا جاتا ہے یہ ویسے mention لیکن implement تو خیر نہیں ہوا تھا next guys according to this constitution president had the power to reject the bills passed by legislature تو guys president کے پاس پہ یہ power تھی اگر national assembly میں من کے کوئی بل پاس ہو بھی جاتا نا من کے اکثریت رائے سے تو guys president کے پاس یہ power تھی کہ وہ اس کو reject بھی کر سکتا تھا اگر من کے accept national assembly میں ہو چکا ہے تو یہ power بھی اس کے پاس تھی کس کے پاس president کے پاس next guys six seats were reserved for women تو اسے knowledge مل رہا تو guys ویڈیو کو like اور comment سیکشن میں لازمی feedback دے دیا کریں کیونکہ آپ کے comment سے مجھے next ویڈیو بنانے کے کیا گیا next guys 25 March 1969 کو guys ayyub خان نے اپنے اوہتے سے ریزائن دے دیا تھا یہ آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی 25 March 1969 further guys 4 April 1969 the constitution of 1962 was abrogated تو guys 4 April 1962 1962 کا آئین تھا نا guys اس سے منسوق ہو گیا تھا یہ آپ نے date بھی یاد رکھنی ہے ayyub خان نے کب دیا تھا 25 March کو اور guys جو منسوق ہوا تھا 1912 کا constitution guys 4 April 1969 کو ہوا تھا next guys ayyub خان handed over all powers to general aga mohammed یا یا خان تو guys ayyub خان نے جو اپنی تمام powers تھی guys وہ general aga mohammed یایا خان کو سومتی تھی ٹھیک ہے یہ question بھی بنا تو آپ نے ان کا نام بھی یاد رکھنا ہے یایا خان تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں کوشش کیا ہے کہ 1962 سے شیئر کر دوں گا تو آخر بھی یہ ہے اللہ بک آپ کے ہن ایک مقصد میں کامیہ فرمائے اللہ بک ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تینک یو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ